دوستو اگر مکوئے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ کئی پرکار کے ہوتے ہیں ایک لال رنگ کا ہوتا ہے اور ایک کالے رنگ کا ہوتا ہے تو دوستو کالے اور لال رنگ میں یہ تو کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے عوصدی گھڑ سیم ہیں دوستو دیکھیں کیسے یہ کالے کالے انگور کی طرح دیکھ رہے ہیں جو کہ بہت ہی پوسٹیک ہو دوستو اس کے عوصدی گھڑ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جس بیقتی کو اگر سگر ہو جاتا ہے تو پردین جو اس کے کالے کالے یہ پھل ہوتے ہیں یہ کالے کالے جو آپ کو پھل دیکھ رہے ہیں کالے کالے پھل پردین کھانے سے اس کا سگر لیول کنٹرول رہتا ہے اگر آپ کو اس کا پھل نہیں ملتا ہے تو پنساری کی دکان سے جو اس کی بیج ہوتے ہیں اس کے پاورڈر کو پردین کھانے سے سگر روگی کو بہت ہی لاب ملتا ہے یہ دیکھیں دوستو کیسے کالے کالے یہ پھل ہیں یہ ستا ہی ہمارے گھر کے گارڈن کے گملے میں اُگا ہے سچ آپ کے لئے ایک نالش فل ویڈیو بناتے ہیں جس سے آپ کا فائدہ ہے دوستو جو ہردے کے روگی ہیں اس کا کارا پینے سے ان کو ہردے روگ کی جو سمجھ سے آئے بہت ہی ارام ملتا ہے بہت ہی بچتر پودا ہے بہت ہی ہلتھی پھول پودا ہے دوستو یہ کھون بنانے کی مسین ہے دوستو اگر اس کے پتے ہیں اس کا یہ پھل ہے اگر پردین جو بیکتی کھاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ خون بنتی ہے اور اس کی کمجوری بہت کم ہو جاتی ہے اور وہ آدمی بلوان تو آپ کو اگر اسکرین روگ ہو جاتا ہے کسی بھی پرکار کا دات خاج خجلی وغیرہ کا کوئی سمجھ سے ہوتا ہے تو اس کا جو پتے کا رس ہوتا ہے اس کے پتے کے رس کو لگانے سے بہت آرام ملتا ہے ایک بار اس کا پریوک عوض کرو کوئی بھی مہیلہ ہے کوئی بھی پوروس ہے اگر اس بیکتی کو جی مچھلاتا ہے اُلٹی آتی ہے تو جو اس کا رس ہوتا ہے اس کا رس پلانے سے اس بیکتی کا اُلٹی اور جی مچھلانا بند ہو جاتا ہے دوستو اس میں بیٹامنز کی بھرمار ہے بہت زیادہ جو کالے کالے پھل آپ کو دکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کیسے کالے کالے پھل دکھ رہے ہیں دوستو اس میں آئرن ہوتا ہے کیلسیم ہوتا ہے مگنیسیم ہوتا ہے بیٹامنز سی ہوتا ہے جو کئی پرکار کے روگوں سے لڑنے کے لیے بہت ہی سہائک ہوتے ہیں دوستو یہ جو آپ کو کالے کالے پھل دکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ چھوٹے نہیں ہیں دوستو یہ بہت بڑے ہیں گھڑ میں بہت بڑے ہیں اس کے بہت بکھیان ہیں آئر وید میں تو اس کو دوست جہاں بھی آپ کو ملے یہ فری کی جڑی اُوٹی ہے آپ اس کو چھوڑنا مت اس کو ضرور پیوگ کریں دوستو جو اس کے پھل دکھ رہے ہیں اگر اس کے بیچ کو پیس کر اس میں مصرے ملا کر پردن لینے سے بل اور پتھی کا بکاس ہوتا ہے دوستو یہ بیدیارتھیوں کے لیے تو رام باڑھ ہے اور کمجور بیقتی کے لیے تو بہت ہی اچھی چیز ہے یہ اتین تھی اپیوگی بنسپتی ہے جو ہم کو فری میں ملتی ہے تو دوستو ایک اپیوگ اور ہم بتا دیتے ہیں جو جن کا کڈنی فیل ہو گیا ہو ڈاکٹر نے منہ کر دیا ہو ڈائلسیس ہو رہا ہے پرابلم ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو اس کے سوکھے پنچانگ کو اگر سوکھا نہیں ہے گیلا مل جائے تو اتین تلاب کر رہی ہے آپ کو کیا کرنا ہے دو سو گرام پانی میں اس کے پنچانگ کو اُبال کر جب ایک چوتھائی پانی بچے اس کو صبح دوپار سام پینے سے روگی کو اتین تلاب ہوتا ہے آپ کچھ ہی دن میں دیکھیں گے جو کڈنی فیلیر ہے ان کا کڈنی ٹھیک سے کام کرنا لے گے گا بہت ہی اپیوگی ایروید ہے یہ دوستو اس کے جو پریوگ ہوتے ہیں بہت جادہ ہوتے ہیں اس کے جو ایروید کے جانکار ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کے پریوگ سے آتوں میں جو انفیکشن ہوتا ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے اور روگی کو بہت جلد آرام مل جاتا ہے دوستو یہ لیور کی تو رام بار دوا ہے کیسا بھی لیور کی پرابلم ہو لیور میں سوجن ہو لیور فیٹی ہو کسی کو بھوگ نہیں لگتا ہو جلو دار ہو گیا ہو تو لیور کی یہ ہر سمسیا کا ایک ہی اپا ہے مکوئے لیور کے دوستو جو روگی ہیں اگر اس کا پردین سیون کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت جلدی لیور کی سمسیا سے اس کو چھٹکارہ ملتا ہے اور اتیند لاب ہوتا ہے دوستو جس کو بھوگ نہیں لگتی ہے تو کیا کرنا ہے صبح دوپہر سام اس کی پتی کا جو رس ہوتا ہے نکال کر پینے سے بھوگ سیوم لگنے لگتی ہے اور انسان ہلدی ہوتا ہے تو دوستو اس کا پریوگ آپ کریے اور اگر آپ کو کچھ جانکاری ہے اپنے پڑوسیوں کی بھی بتائیے اپنے جانکاروں کو بتائیے اس کا جو پریوگ ہے اتیند اپیوگی ہے تو دوستو ویڈیو کیسی لگی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک بار چینل کو لائک کریں اگر نئے ہیں تو پلیس پلیس دوستو چینل کو جرور سسکرائب کریں اسی طرح ہم آپ کے لیے نالیس فول ویڈیو بناتے رہیں گے اور دکھاتے رہیں گے تپنے پڑوسیوں کی بھی بتائیے